ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے پول نام کے آدمی کو دکھاتے ہوئے جو کہ ڈرنک کرتے ہوئے انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا اور انٹرویو دینے ٹائم وہ اس نے چشمہ پہن رکھا ہوتا ہے جسے انٹرویور سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ہینگ آبر چڑھا ہوا ہے انٹرویور بولتا ہے کہ یہاں پینے والے بہت سارے لوگ ہیں تو مجھے ایسا ایمپلوئی نہیں چاہیے جو صرف پیتا ہی ہو پول کا کام اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اسے ہائر بھی کر لیتا ہے پول کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ یہاں کے لوکل سے پنگا نہ لے کیونکہ انہوں نے پچھلے بار ایک ریپورٹر کو مار دیا تھا وہاں پول سے ملنے سینڈرن نام کا ایک امیر بزنسمن آتا ہے اور وہ اس کے کام کے تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ اچھا رائٹ کرتا تھا اور وہ اس سے کام کرنے کے بعد بھی کرتا ہے رات کو جب پول اپنے ہوتل واپس آتا ہے تو وہاں پہ ایک پرائیوٹ پارٹی چل رہی ہوتی ہے پر اسے اندر گھسنے نہیں دیا جاتا تو پول ایک بورٹ لے کر سمندر میں چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی سویمین کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا نام شینال ہوتا ہے پول اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ وہ پارٹی میری ہزبن کی ہی ہے اور میں بورٹ نہیں ہونا چاہتی تھی تو میں یہاں آکے سویمین کرنے لگ گئی لیتنجا پول اپنے ورک پلیس پہ جاتا ہے تو اس کا مالک اسے بولتا ہے کہ تم نے ایک ہفتے میں سو بطلے سے اوپر دارو پی لی مطلب اتنا سارا بل دیکھ کر وہ بخلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے اپنا اب تم خود سے ہی دیکھو اس کے بعد پول کا بوس اسے میر کا انٹیویو لینے کے لیے ائرپورٹ بھیج دیتا ہے تب ہی وہاں پہ سینڈرون آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میر تو آج نہیں آنے والے تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتا ہے سینڈرون پول سے اپنی بیوی شینل کو ملاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں یہ دیکھ کر سینڈرون تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں تھوڑی باتیں کرنے لگتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ ساری زمین میری ہے اس کے بعد پول اپنے دوست کے گھر آ جاتا ہے اس کا نام بوب ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اگر ٹی وی دیکھنا ہے دربین لگا کہ ہمیں سامنے والے گھروں میں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد بوب اسے ایک مرگے لڑانے والے جگہ میں لے جاتا ہے اور پھر وہاں پہ وہ مرگا لڑاتے ہیں جس سے اس کا مرگا جیت جاتا ہے اور پیسے لے کر وہ وہاں سے آ جاتے ہیں اگر دن پول سینڈرون کے گھر جاتا ہے اور وہ سمندر کے بیچ میں دیکھتا ہے جہاں پہ شینل اور سینڈرون دونوں انٹیمیٹ ہو رہے تھے سمندر کے بیچ میں اب وہ پورا بیچ سینڈرون کا تھا تو وہاں پہ کوئی بھی لوکلز کا آنا الاؤڈ نہیں تھا اور جب وہ لوکلز کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں بہت بری طریقے سے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے سی شام کو سینڈرون کے گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو شینل اور پول کے پاس آج کی بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کچھ باتیں کرنے لگتی ہے رات کو سینڈرون پول کو اپنی کچھ دوستوں سے ملاتا ہے سبھی لوگ ایک بزنسمن ہوتے ہیں اور پھر وہ پول سے بولتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بزنس لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم لوکلز کو بولیں گے کہ یہاں پہ ہم 10% کا ٹیکس لیں گے پر پھر ہم تمہارے پیپر کے ذریعے ان سے بولیں گے کہ ہمیں 5% چاہیے جس سے ان کو لگے گا کہ ہم کتن دیاوان ہیں اور پول بولتا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے نا وہ پول سے بولتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا کہ بعد وہاں پہ بوب آ جاتا ہے پول کو لینے پر وہ لوگ اتنے ڈرنک ہوتے ہیں کہ انہیں راستہ نہیں ملتا فائنلی انہیں ایک بورڈ دکھتا ہے پر جا کر بوب ان سے کھانا مانگتا ہے پر وہ بولتے ہیں کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے تو بوب ان سے کافی بتمیسے سے بات کرتا ہے پول کو تب ہی آتا تھا یہ وہی لوگ ہے جنہیں سینڈرون نے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لوگل کسی کو کال کر رہے ہیں تو بوب اور پول دونوں لڑکے مارے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لوگلز میں ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کافی سارے ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر پول ان کے اوپر کیلسن فیک کر آگ لگا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پولیس والے انہیں پگڑ کے لے جاتے ہیں پر وہاں پہ رات کو بھی کوٹ آن رہتی تھی انہیں کوٹ لے کے جایا جاتا ہے اس کے اگلے دن بوب اور پول اپنی کار کو لینے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں ان کی کار کا ستیانس کر دیا تھا بعد پول سینڈرون کے پاس جاتا ہے جہاں جا کر وہ تھوڑا سا ایڈوانس مانگتا ہے تاکہ وہ ایک گھر لے سکے اور کار بھی تو سینڈرون اسے اپنی کار ہی گفٹ کر دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میری بیوی کو ایک پارٹی میں چھوڑ دینا پھر پول شینڈرون کو لے کر اس پارٹی کے لئے نکل جاتا ہے جہاں پہ وہ تھوڑا کلوز بھی آ جاتے ہیں اگلے سینڈرون سبھی پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سینڈرون پول سے کافی نراز ہو رہا تھا کیونکہ پول وہاں پہ باب کو بھی لے آئے تھا اور اسے ڈر تھا کہ باب سب کچھ ہی نہ سب بھی کے سامنے اگل دے ایک جگہ اکیلا بیٹھ کر کافی مایوس تھا تو شیرون آ کر اسے سانب ہوتی دیتی ہے اور اسے باتیں کرتی ہے اگلے سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں پول اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ تب ہی ماں پہ شیرون آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں نے سینڈرون کو چھوڑ دیا ہے پول شیرون کو شانت کراتا ہے اور اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں کافی نزدیک آتے ہیں اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے سینڈ میں پول شیرون اور اس کے پارٹنرز کے سچائی لکھ رہا ہوتا ہے کہ اسی رات ان لوگوں کا نیوز پیپر بھی بد ہو جاتا ہے پول سمجھ جاتا ہے کہ اس کے آواز کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے پول بولتا ہے کہ اب ہم نہیں رکیں گے ہم ان کا پردہ فاش کریں گے گھر آنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ شیرون وہاں سے نیو یوک چلی گئی ہے اور پول کے لیے ہنڈر ڈالر چھوڑ کے گئی ہے اور اسے لکھا ہے کہ تم چاہو تو میرے پاس آ جانا اس پتے پر بعد میں پول اور اس کے دوستوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ وہ مرگوں کو لڑا کر ہی پیسے کمائیں گے تو وہ ایک تانتری کے پاس جا کے مرگے پر سپیل کراتے ہیں تاکہ ان کا مرگہ ہر میچ کو جیتے اور ایسا ہوتا بھی ہے مرگہ ہر میچ کو جیت رہا تھا اور اس کے قارن ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو جاتا ہے کے بعد پول اور اس کے دوست نیوز پیپر والی جگہ میں جاتے ہیں پر وہاں پہ ساری مشینوں کو لے گئے تھے کے بعد پول سمندر کے راستے سے نیوز پیپر والی جگہ کے لئے نکل جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ سب کی پول پٹی کھول دیتا ہے اور سب کی سجائی بہار لے آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے با بائی